بسم اللہ الرحمن الرحیم کل پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے یا افراتِ ذر ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہو گیا ہے پہلے وہ مرحلہ تھا جس پہ لوگ بجلی کے بل لے کے باہر نکلے ہوئے تھے اور کھانے پینے کی جیسے ان کو نہیں مل رہی تھے لیکن کل سے ریڈ زون میں افراتِ ذر یا مہنگائی چلی گئی ہے اور کل ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد جو پاکستان میں اتصاب تھا وہ فوت ہو گیا ہے ادارہ میں تین حوالوں سے آپ کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان میں سے پہلا حوالہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان جب بنا تھا تو اس کو کہتے ہیں پی سی اے فورٹی سیون پریونشن آف کرپشن ایکٹ انیس سو سنتالیس وہ پیچھے سے چلا آ رہا تھا جو استعمار کے زمانے کا اور اس کو ہم نے ایڈاپٹ کر لیا تھا اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ملک میں اتصاب کا جنازہ نکل گیا ہے ملک میں پچانویں فیصد مقدمات جو اتصاب کے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں اور میں آپ کے سامنے چھے حوالے رکھوں گا ان میں سے جو پچانویں فیصد مقدمات ختم ہوئے ہیں اس میں کوئی کلرک شامل نہیں ہے اس میں کوئی پٹواری شامل نہیں ہے اس میں کوئی بے گناہ آدمی شامل نہیں ہے بڑے بڑے سارے مجرم جتنے بھی تھے جن کا تعلق تین صوبوں سے ہے دو صوبے تو آپ جانتے ہیں پنجاب اور سندھ کہ اس کے سیاسی گرانوں کو کس طرح سے فائدہ دیا گیا لیکن جو تیسرا ہے اس کی طرف کم لوگوں کی نظر جا رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کے پی سے تعلق رکھنے والے مولوی صاحب اور ان کی پارٹی کے خلاف جتنی انکوئریز تھیں جو چارجز تھے جو سرکاری زمینے ہڑپ کی گئیں اور درجنوں کنال اور گزوں میں نہیں کی گئیں ایکڑوں میں کی گئیں وہ سارے کا سارا اب اس کے اوپر فاتحہ پڑھ لی ہے سب نے مل کے جو پی ڈی ایم والے تھے دوسرا اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایکانومی کریش کر رہی ہے اور جو ایکانومک کریش ہے اس کو کل بوسٹر لگ گیا ہے اور یہ آخری بوسٹر ہے جو کل لگا ہے اس بوسٹر کے نتیجے میں اب پاکستان اس جگہ چلا گیا ہے جس جس کو کہتے ہیں انگوانیبل ناقابل علاج بنایا جا رہا ہے اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے جو سہولتکار ہیں سب کو پتا ہے کہ پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہے میں اس پہ بھی آپ کو تین اشارے پر پہلے دیتا ہوں کہ آج ہمارا جو ہمالہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی والا ملک تھا آپ نے دیکھا کہ وہ تنگ آ گئے ہیں سارے لوگ دے دے کے پیسے ہر تھوڑے عرصے بعد کرزے مانگنے کے لیے چلے جاؤ پھر کہو میں مانگنے کے لیے نہیں آیا پھر جب کرزے مل جائیں وہ کھا جاؤ پھر جب سیلاب کے لیے پیسے آئیں خواہ وہ دوہزار دس ہو اب دو دعوے انہوں نے کیا میں دوسرے اشارے پہ آ گیا ہوں ایک کیا ایمپورٹڈ شو باز شریف نے اور وہ دعوی یہ ہے کہ ہم نے بیس عرب لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں بیس عرب روپیہ تقسیم کس میں ہوا ہے پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جس کے پاس یہ خیرست موجود ہے وہ ہمیں نہیں دکھانا چاہتے نہ دکھاؤ میڈیا کو دکھا دو قوم کو دکھاؤ بتاؤ وہ کہاں پہ بیس عرب روپیہ لگائے بیس عرب روپیہ تھوڑا نہیں ہوتا بیس عرب روپیہ بہت بڑی رقم ہے اس کے ساتھ ہی کل سندھ کی گورنمنٹ نے اعلان کیا کہ ہم نے آٹھ عرب لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں آپ نے وہاں آٹھ کلے بھی اگر تقسیم کیے ہوتے جو سندھ میں پیدا ہوتے ہیں یا آٹھ آلو اور آٹھ ٹماٹر بھی ہوتے تو آٹھ گھر کم از کم روٹی کھا لے تھے وہاں لوگ سامپوں کے عوالے ہیں بچھووں کے عوالے ہیں مچھروں کے عوالے ہیں افریت کے عوالے ہیں اور بیماری کے عوالے ہیں اور بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے